موسیقی 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 جہانگیر ترین مصند نشیر تہیات ناہر رہنما پھر پنجاب کی سیاست میں سرگرم لاہور میں کئی وزراء نے جہانگیر ترین سے ملاقاتیں کی وفاقی اور صوبائی وزراء نے جہانگیر ترین کو اپنے محکموں کی کارکردگی سے آگاہ کیا وفاقی وزیر حبابازی غلام سرور اور صوبائی وزیر انصر نیازی نے ملاقات کی صوبائی وزیر پبلک پروسیکیوشن چودری زہیر اور ایم پی اے علی اختر کی بھی ملاقات نون لیگ کا پنجاب اسطبلی میں پی اے سی کی سربراہی نا ملنے پر تباہم کمیچیوں سے اسطیفے دینے کا فیصلہ پالیمانی پاچی سلاس میں معاشی صورتحال پر ازار تشویش مہمگائی کی خلاف قرارداد منظور ملک احمد خان کہتے ہیں بلدیاتی دارے ختم کرنے کی خلاف سڑکوں پر آئیں گے نون لیگ سے چودری نظار کا کوئی رابطہ نہیں تحریک انصاف میں اختلافات کی خبریں بے بنیاد ہیں اختلافات ہمارے گھر کی باتیں ہیں گھر میں تیہ کر لیں گے فردوس آشکوان نے ایک ہی سانس میں دو متضاد باتیں کہہ دیں بولی امران خان تحریک انصاف اور اسمان بزار ایک پیچ پر ہے پی ٹی آئی کو حکومت میں لانے میں میڈیا کا قلیدی کردار ہے وزیراعظم نے ویچ بورڈ ایوارڈ جاری کرنے کی منظوری دے دی پاکستان ایران اور بھارت کی دربیان تجارت کا حضم بہت کم ہے وزیراعظم امران خان کا تحران میں بزنس کمیونٹی سے خطاب بولے پاکستان مشکل وقت سے گزر رہا ہے پاکستان ایران کے ساتھ تجارت بڑھانا چاہتا ہے پتے میں باہمی تجارت معاشی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے بارے پاکستان ایران کے ساتھ تر ہے ایران کے ساتھ تحرین کے ساتھ تشارم کی طرح تکر رہا ہے جو کرنے کے ساتھ تکرامد ہے اور جو شکا ہے انراہیں ایک حضم بیران پاکستان جو کنم کی قوش رہیت سکتری الجیف دیستان موسیقی اس چنوزی کے ساتھ تکرین تارید جناس طور پر کیا پاکستان اور ایران کا دہشتگردی کے خلاف سیکیورٹی تابن اور جوائنٹ ریپیڈ ریکشن فورس بنانے پر اتفاق وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں ایک دوسرے کی سرزمین دہشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گے صدر حسن روحانی بولے کوئی تیسرا ملک پاک ایران تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا دونوں رہنماوں کی وان آن وان ملاقات وفوت کی سطح پر مذاکرات شعبہ صحت سمیت مختلف معاہدوں اور یاداشتوں پر دستخل کراچی میں جرائم کی شرحہ میں کمی دوہزار چودہ میں کراچی دنیا میں جرائم کی شرحہ میں چھٹے نمبر پر تھا آج ستروے نمبر پر ہے ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آسی خفور کے مطابق کراچی میں ام کا دباہم تر سہرہ سیول انتظاویہ اور سیکیورٹی فورسز کو جاتا ہے شہر کو جرائم سے پاک کرنے میں خفیہ اداروں پولیس اور سن رینجرز نے اہم کردار ادا کیا کراچی میں غلط انجیکشن لگنے سے متاثر ہونے والی ننمی پری چل بسی نشوہ کو دارالسہت اسپتال میں ڈاکٹرز نے اوورڈوز دی تھی کئی روز موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا رہی بچی کی مید گھر پہنچنے پر ہر آنکھ اشکبار بورسہ پوش موتم کرانے پر رضا مند ہو گئے ادھر کیس میں گرفتار ملزمہ سو بیا عدالتی ریمانٹ پر جیل منتقل دیگر تین ملزم پولیس کے حوالے میری بیٹی نے بہت حمد تھی دیکھیں میری بیٹی آ رہی ہے پلیس ملکے کچھ کرے ہو اور تاکہ کسی اور کی بیٹی لا جائے ورنہ یہ یوں ہی کبر بنتی رہے گی تطویریں کچھتی رہے گی غم سے نڈال نشوہ کے والے جذبات پر قابو نہ رکھ پائے بولے بیٹی بہت حمد والی تھی آج ہمیں تنہا چھوڑ گئی خدارہ کچھ کرے کب تک لوگ ایسے مرتے رہیں گے وزیر حسین مرات علی شاہ کا کہہ رہے دکھ کا اظہار بولے بچی کے والدیں ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں ان کے ساتھ انصاف ہوگا کراچی میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت نے ایک اور جان لے لی کورنگی بلال کالونی میں مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے سے چار سالہ بچی جان بہت رضیہ کو خسرہ کی بیماری تھی منع کرنے کے باوجود ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا بچی کے والد کا اعظام پولیس نے ڈاکٹر کو حراست میں لے لیا انصدادی پولیو قطروں سے طبیت خراب یا باملہ کچھ اور پشاور کی علاقے معشوخیل میں لوگوں نے اسپطال پر دھاوا بول دیا توڑ پوڑ کے بعد امارت کو آگ لگاتی الزام لگایا کہ قطرے پلانے پر بچوں کی حالت بگڑی ادھر اسپطال میں زیر علاج پچاس تھی زائد بچوں کی حالت خطرے سے باہر وزیر بدلہ سکیم بھی بدلے گی مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا اسد عمر کی تیار کردہ امین ایسٹی سکیم سے بڑا اختلاف مشیر خزانہ امین ایسٹی سکیم کی شرائط و زوابط ٹیکس ریٹ سے متفق نہ ہوئے وزارت خزانہ کے حکام کے مطابق مشیر خزانہ نے ایف بی آر کو ٹیکس ریٹ اور سلیبس سے نظر سانی کرنے کی ہدایت کی کاروباری ہفتے کا پہلا دن سٹاک مارکیٹ پھر ڈاؤن ہنڈرٹ انڈکس تین سے نووے پوائنٹس کمی سے چھتیس ہزار نو سو ایک کی سیدہ پر آ گیا انڈکس میں ایک دن میں ایک اشاریہ صرف چھے فیصد کمی چار اشاریہ چار تین ارب روپے بالیت کے بانہ اشاریہ پانچ کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا سپریم کورٹ نے ہسکر خان کیس بند کرنے کی استداء مصرط کر دی ایف آئیے پر برہمی کا اظہار دوبارہ تفصیلی جواب جمع کرانے کی ہدایت جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیئے عدالت اپنے فیصلے پر عمدرامت کے لیے بھرپور کوشش کرے گی ایف آئیے نے موقف اپنایا کہ مزید ٹرائل کے لیے خاطرخواہ ثبوت نہیں مل سکے کیس کسی بھی عدالت میں چلانا ممکن نہیں موبائل کارڈ پر ٹیکس کٹھوٹھی سے بتا لیت کیس جو شہری ٹیکس دائرے میں نہیں آتے ان سے ٹیکس کیسے لیا جا سکتا ہے کیا ریڈے پر بیٹھا شخص ریفنڈ کے لیے انکم ٹیکس کمیشنر کے پاس جائے جسٹس اجازو لحسن کے استفسار جیف جسٹس نیرماغ زے کے شاید ایشو یہ ہے کہ قانون کے غلط اطلاق سے عوام کی جیبوں سے پیسے نکالے جا رہے ہیں جالی اکاؤنٹس کیس میں پیش رفت جاری نوڈیرو ہاؤس سے گرفتار ملزم ندیم بھٹو کا پانچ روزہ رہداری ریمان منظور نیپ ٹیم آج ہی اسلام آباد منتقل کرے گی احتساب عدالت کے جج چھٹی پر ہونے کے باعث ملزم کو سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا کار کے رنجل پاور کیس ملزم لائک احمد کا تین مائی شاہد رفیقہ 29 اپریل تک جسپانی ریمان منظور احتساب عدالت نے دونوں ملزموں کو جسپانی ریمان پر نیپ کے حوالے کر دیا جج ارشد ملک نے فیصلہ سنایا جسپانی ریمان مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کرنے کا حکم نواز شریف نے طیبی بنیاد پر کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی نواز شریف کی نئی میڈیکل ریپورٹ عدالت میں جمع گردوں کی بیماری تیسرے درجے پر ہے دل کی بیماری اور شگر لیول کو مونیٹر کیا جا رہا ہے ڈاکٹرز نے ذہنی تناؤں سے باہر آنے کے لیے مکمل آرام کی ہدایت کی ہے سری لنکا میں ایک اور دھباکہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دھباکہ ایک بم کو نکارہ براتے ہوئے ہوا گزشتہ روز آٹھ میں سے سات حملے خودکش تھے سیکیورٹی فورسز کی تصدیق ہمواد کی تعداد دوستو نووے تک پہنچ گئی کولمبو سے ستاسی بم دیٹونیٹرز برابط چوبیس مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی شریف لنکن صدر نے ملک میں ایمجنسی نافذ کر دی ہم آپ کو پوری ایسورنج دیتا ہوں کہ جو ہم نے آپ پہ ہارڈ ورک کیا ہے جو پورے ایفرڈ ہمیں وہاں پہ دس بارہ دن ملیں گے تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ یہ ٹیم جو ہے پاکستان کی جا رہی ہے آپ لوگوں نے جیسے کہا ہے کہ اس ٹیم کو بیک کریں گے اور یہ آپ لوگوں کی ٹیم ہے ہمارے پاس جتنی بھی کیپیبلیٹی ہے مجھ سے زیادہ کرنے کی پاکستان ٹیم کیلئے کوشش کریں گے مشن ورلڈ کپ اور دورہ انگلستان تیاریوں سے مطمئن ہیٹ کوش اور کپتان میکی آفتر بولے انگلنڈ کے خلاف شاید آپ کی کمی محسوس کریں گے صرف راز احمد کہتے ہیں تمام کلاری مکمل فٹ اور فارم میں ہیں ورلڈ کپ میں سو فیصد کارکرد کی دکھائیں گے قومی کرکٹ ٹیم آز رات انگلنڈ کے لیے روا نہ ہوگی پی سی بی گورننگ بوٹ کے رکن نمان بٹ کے خلاف انکوری کے مطالق درخواست پر سمار لاہور ہائکوٹ نے احسان مانی کو سات مائی کے لیے نوٹس جاری کر دیے درخواست میں یک طرفہ انکوری کو چیلنج کیا گیا ادھر بغاوت کرنے والے لاہور ریجن کے صدر شاریز روکڑی نے پی سی بی کی حمایت کر دی کہتے ہیں کوئٹر میں معاملہ غلط پہمی کی بنیاد پر ہوا